موسیقی اللہم سبحانکہ لائل ملنا اللہ ما علمتنا انکان تلالیم الحکیم مولای صلی اللہ وسلم دائمان ابدا اللہ حبیبک من زانت بھیل وصلو موزد صاحبین اکرام اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اشہاد والی تعالی ہے جو کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار آپ نے ہمیں راہ دکھائی اس کے بعد ہمارے دلوں میں کجی نہ پیدا کیجئے اور ہمیں اپنے ہاں سے رحمت عطا فرمائیے بشک آپ ہی عطا فرمانے والے ہیں اس سے پیشتر آیہ کریمہ میں قرآن کریم میں ایک جگہ ارشاد فرمایا ہے فَأَمَّ الَّذِينَ فِي قُلُوبِ مَذَيْقُونَ یہاں قرآن کریم میں متشابہ حصے آتی ہیں وہاں جو لوگ اترازی پہلو اٹھاتی ہیں ان کا بنیادی جو سبب ہے اس اتراز اٹھانے کا وہ کیا ہے تو قرآن کریم بیان فرماتا ہے کہ ان کے قلوب ٹیڑے ہیں تو جب قلوب ٹیڑے ہیں تو وہ بجائے حدایت کے وہ اپنے لئے مزید بدبختی کا سامان کرتے رہتے ہیں پھر اس کے بعد آیہ کریمہ کا اگلا حصہ جو ہے اس میں اللہ کریم نے ان لوگوں کا ذکر فرمایا جن پر اللہ کریم نے یہ احسان فرمایا کہ انہیں ایمان نسیب ہوا ان کی ایمان جو ہیں وہ راسخ ہوئے فرمایا وَرْرَاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ یعنی جو لوگ علم میں مضبوط ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم ان پر ایمان لائے قُلْنُ مِنْ اِنْدِ رَبَّنَا یہ سب ہمارے پروردکار کی طرف سے ہیں یعنی جو اقرار ہے اور خالص اقرار ہے وہ انہیں نسیب ہوا کنہیں نسیب ہوا جنہیں علم نسیب ہوا اب جہاں ہم علم کی بات کرتے ہیں تو اکثر دنیا کے آج کے جو علوم ہیں ان میں دنیا کی جو نظم کی ترتیب ہے وہ بھی میسر آتی ہے اشیاء کے جو مرکبات ہیں ان پر بھی بڑی تفصیل ملتی ہے لیکن وہ جو اصل موضوع ہے یعنی جو پڑھ رہا ہے جس نے پڑھنا ہے ایک تو ہے نا کسی شئے کا حاصل کرنا اور اس سے آگے کسی شئے کا مقصود ہونا جہاں حصول ہے اور جہاں سے مقصود ہے بنیاد تو وہ ہو گئی نا یعنی علم آپ کتاب پر بحث کر لیں آپ اس کے تجربات پر بحث کر لیں لیکن اگر طالب علم پر بنیاد نہیں ہوگی تو نہ کتاب کا کوئی محاصل رہے گا اور نہ ان حصوں سے کوئی حصول ممکن ہو پائے گا جنہیں ہم نتائج میں بحث میں لائیں گے اسی طرح جب بات آتی ہے نا کہ وہ لوگ جو علم مضبوط ہیں تو یہاں جب ہم علم پر بحث کریں گے تو ایک علم جسے بلعموم علم سمجھا جاتا ہے اس کی حصیت خبر کی ہے یعنی جانتا نہیں ہے اس نے کہیں سے پڑا کہیں سے سنا تو اسے خبر کہیں گے خبر حال تک تب پہنچتی ہے جب اس خبر کی کلی طور پر شناسائی جو اس کی ضرورت ہے وہ اسے نصیب ایک تو کلی معانہ اس میں چلا جاتا ہے نا کہ اللہ کریم کی ذات عریم ہے تو وہ تو پھر کوئی پہلو بچتا نہیں لیکن جو حضرت انسان کی ضرورت ہے وہ جو کلی پہلو ہیں جن کی اس کی ضرورت جہاں پوری ہوتی ہے وہاں تک کہ جب بات آتی ہے وہ اس علم سے اس کا وہ یقین کہ جسے حق والیقین کا درجہ جو ہے نصیب ہو یہ میں نے پچھلے بیان میں بھی آپ سے ارز کیا تھا تو وہ خبر یقین تک کیسے پہنچے اور اگر ماز خبر رہے تو جو طالب علم ہے اس کی پھر جو ہے نا تربیت وہ نہیں ہوگی اسی لئے آج ہم معاشرے میں دیکھتی ہیں کہ سائنسی کلیات تو بندہ جانتا ہے لیکن اخلاقیات سے نہ بلد ہے اسے دنیا کی حصول میں وہ ذرائع کے ذریعے آمنن تو بڑھ سکتا ہے لیکن وہ جو ایک ایک پہلو ہے نا عدب کا یا شفقت کا اس سے وہ معروم ہے اس لئے کہ ہم علم کے وہ حصے جو خبر کی حصوں تک ہیں اور جن سے مقصود دنیا کے حصول اور ذابطوں کی ترقیب ہے اس تک رہ کر اسے علم کہہ گئے اب قرآن کریم نے جو ارشاد فرمائے اقل مندی وہ یہ نہیں ہے کہ آپ اس آردی اور فانی جہان کو کل سمجھ کر بیٹھ جائیں اسے اگر حق ساتھ نہ ہو تو پھر یہ اقل مندی نہیں ہے یہ جہالت کہلاتی ہے چونکہ یہ ہر شئے یہیں رہ جائے گی اب جو طالب علم علم کی نسبت دیکھ رہا ہے اس نے اپنے امتحان کو دیکھنا ہے اس کا امتحان ہے اس کے امتحان میں اس نے کس درجہ میں پاس ہونا ہے یعنی نتائی تک بات جائے تو یہاں اسی طرح محترم سامین اکرام جو علم جنہ اللہ کریم نے فرمایا کہ جو لوگ علم میں مضبوط ہیں جنہیں راسخ علم نصیب ہوا یعنی جو انہیں اللہ کریم نے ایمان عطا فرمایا وہ ایمان راسخ ہے جو وہ اقرار کر رہے ہیں اس کے ساتھ تصدیق ہے قلب کی جب یہ تصدیق نصیب ہوتی ہے تو وہ اعمال جنہیں آپ عبادات کے طور پر دیکھتی ہیں یا وہ اعمال جو دارے دنیا سے متعلق ہیں ان دونوں کی نسبت جب حق پر ہو تو پھر اس کے اثرات ایسے مرتب ہوتی ہیں قلب انسانی پر کہ جہاں علوم کا اثر پیدا ہونا ہے جہاں اصل اور حقیقت جہاں راسخ ہونا ہے وہاں ایسے اثرات پیدا ہوتی ہیں کہ اسے وسط نظری بھی نصیب ہوتی ہے اور دار دنیا میں اسے سبر کی حقیقت بھی نصیب ہوتی مدارج اپنے اپنے ہیں اعمال اپنے اپنے ہیں کردار اپنے اپنے اللہ جللہ رہا ہے اب جسے علوم نصیب ہو انہیں اللہ کریم نے ارشاد فرما رہا ہے کہ وہ اقل مند ہیں اب اقل مندی کیا ہے کہ وہ نصیت جو قرآن فرما رہا ہے وہ حقیقت جو قرآن کریم سے ہمارے لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ سلم مقرر فرما رہے ہیں یہ وہ حصہ ہے جو اس انسان کی ضرورت ہے اور اس کی عبدی حیات کی جو کامیاب بھی ہے اس کے انحصار اسی پر ہے اب یہیں قرآن کریم میں بے شمار وہ لوگ جو روشن خیالی کا دعویٰ کرتے ہیں بے شمار وہ لوگ جو زبان اور گرامر پر اپنی گرفت کو جو ہے وہ آلہ سمجھتی ہیں وہ جب قرآن اور احادیث کو اپنی استعداد کو بروع اقار لاتے ہوئے تفسید یا تشریح کریں گے یقینا یقینا وہ خطہ کھائیں گے اس لیے کہ اگر سائنس کی بات کریں تو سائنس کتنی ہی پہلوں سے انقار کرتے 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 آخر اقرار کرتی ہے کہ جو ذابطہ اور قانون قرآن نے فرمایا وہ درست ہے اگر ان کی عالی درجہ کے علوم اور ان کے اس علم کے حصول پر بحث کی جائے تو جن کی مادری زبان تھی قرآن کریم جب نازل ہو رہا ہے تو وہ ارز کر رہے ہیں کہ اللہ اور اس کا حبیب بہتر جانتے ہیں تو آج جو علوم کی مہارت اور اس مہارت پر قرآن کریم کو پرغرائے اس میں دو ہی بات ہے یا اس کا یہ قام ہے کہ دین میں ایسے اعتراضات اٹھائے جائیں جس سے امت میں مزید تقسیم یا اتنی جہالت میں چلا گیا ہے کہ اسے یہ اندازہ ہی نہیں ہے کہ قرآن کریم سے متعلق اللہ جللہ شان او کے ارشاد سے متعلق نبی کریم کی ذات اکدس نے جہاں مقرر فرمائے ہیں اس کے سامنے تیری حسیت کیا ہے تو بڑی دنیا نے قرآن کریم میں غلو کرنے کی کوشش کی اعتراضات اٹھانے کی کوشش اللہ کا احسان ہے میں اگلے دن تلاوت کر تو ایک عجیب سی کیفیت محسوس کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے موجات میں کتنا بڑا موجزہ ہے کہ اللہ کریم کا کلام ہمیں تلاوت کے لئے نصیب ہے اقوام صاحب کا حقوق یہ اللہ کریم نے کلام اطاف فرمائے لیکن جو حفاظت الائیہ اللہ کریم نے اسے اطاف فرمائی ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا مرسا ہے کہ ہم جیسے خطاکار گناہ گار اور اس وقت کے کہ جہاں کی گفتگو قرآن کے پرخنے کے لئے عجمیک عربی زبانوں پر اتنا عبور کے دعوے کیے جا رہے ہیں کہ وہ قرآن کی پرخ پر بحث کرتے ہیں کتنا بڑا اللہ کا احسان ہے کہ اس نے اپنا کلام عطا فرمایا جس کی تلاوت نصیب ہو رہی ہے بہت بڑا اللہ کا احسان ہے تو محترم سامین اکرام جب بات آئے گی اکل مندی کی اور قرآن فرماتا ہے وَمَا يَذَكَّرُ اللہ الْعَلْبَاب اور اکل مندوں کے سوا کوئی نصیت حاصل نہیں کرتا اب یہ جو آج کی آیاء کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے یہ دعا ہے اور کن لوگوں کی دعا ہے جنہیں یہ اکل مندی نصیب ہوئی جنہوں نے حقیقت کو سمجھا جن کا راستہ وہ ہے کہ جہاں راست قلوم لے جاتی ہیں اور ان حصوں سے فرمایا جہاں یہ فرمایا فَامَلَّذِينَ فِي قُلُوبِ مزہغن جہاں ٹیڑھا پن ہے وہ ٹیڑھا پن نہیں ہے اس حقیقت کو جہاں نصیب ہوا فرمایا ربنا لا تُدق قلوبنا بَعْدَ اِذْحَدَيْتَنَا وَحَبْلَنَا مِلَّهِ تُنْكَرَحْم فرمایا اے ہمارے پروردگار ربنا اے ہمارے پروردگار شانِ ربوبیت کا پہلے اقرار ہے یعنی عطا اس کی طرف ہے اور احتیاج ہماری طرف وہ محتاج نہیں ہے ہم محتاج ہیں اس اقرار سے بندہ بات شروع کرتا ہے لا تُدق قلوبنا یعنی ہمارے جو قلوب ہیں ان میں کجی پیدا نہ کیجئے گا اے اللہ تُو نے ہمیں عطا فرمایا اے ایمان تُو نے ہم پر احسان فرمایا اللہ تُو ہی اس کی حفاظت فرما عدیس شریف میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو قلوب ہیں انسانی یہ اللہ کریم کی اموریوں کے درمیان ایسی ہیں کہ جیسے وہ سے پھیرنا چاہے ویسے پھیر دائے حدایت کی طرف پھیر دے اس کی مرضی اگر حدایت چھین دے تو یہ دوسرے رخ پر پھیر دے اس کی مرضی اب قرآن کریم سے حدیث مبارکہ سے دینی علوم کی جو فقی بحث ان تمام کو آپ دیکھیں تو بدبختی خود جو انسان ہے وہ اپنے لئے پیدا کرتا ہے انکار کے ساتھ کرتا ہے شرک کرتا ہے انکار کرتا ہے شرک کرتا ہے بدی کی راہ اختیار کرتا ہے شیطنت کی راہ اختیار کرتا ہے انہا ذات پرستی میں کو جاتا ہے کتنی ہی پہلو ہیں جو آپ کو قرآن و احدیث سے ملتے ہیں اور جہاں جہاں حدایت ہے اس کے اصول اور ضابطی جو ہیں جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اسے نصیب فرماتا ہے لیکن جو حتمی بات ہے وہ یہ ہے کہ ہر شئے اللہ کریم کے دست پدرت میں ہے وہ کسی کو عذاب دے اس کی مرضی وہ کسی کو بخش دے اس کی مرضی لیکن اس نے اصول اور ضابطے جو قرآن کریم میں ارشاد فرمائے یہ اللہ کریم ہی کے فیصلے ہیں ان سے یہ مراد لی جائے کہ یہاں اللہ کریم پابند ہے نہیں اللہ کریم پابند نہیں اللہ کریم نے یہ فیصلہ فرمایا جو فیصلہ فرما رہا ہے اس کے فیصلے پر اعتراض یہ کرنا کہ وہ پابند ہے یہ درست نہیں ہے چونکہ اس نے فیصلہ فرمایا اب جو اللہ کریم ان اصول و ضوابط کو جب آپ دیکھتے ہیں ہر سہل عمل اصلاح بھی کرتا ہے مزید سہل عامال کا سبب بھی منتا ہے ہر بدی جو ہے وہ بندے پر ایسے اثرات پیدا کرتی ہے کہ خطرہ لاکھ ہوتا ہے کہ مزید بدی میں بندانہ چلتا چلا جائے تو جہاں اللہ کریم نے ایمان اتا فرمایا وہاں اللہ کریم ہی سے احفاظت مانگی جائے ربنا لا تو دکھ کو رو بنا اے ہمارے پروردگار ہمیں دلوں میں کجی نہ پیدا کیجئے ایک اور جگہ حدیث شریف میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ جیسے کلی جگہ ہو جانی میدان ہو اور اس میں کوئی خوشک پتہ پڑا ہو تو اس پتے کو ہوا الٹ کو الٹ رہی اس طرح انسانی جو قلب ہے اس کی حالت ہے یعنی جو ہم عامال کرتے ہیں جو گرد و پیش کے حالات ہوتی ہیں ایسے دل الٹا ہوتا رہتا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قلب کی طرف ایسی نشاندہی فرمائی ہے آپ نے فرمایا کہ اگر اس میں فساد پیدا ہو جائے تو پورا وجود جو فساد میں مبتلا ہو جاتا ہے اور اگر یہاں یہ جو قلب انشانی ہے اس کی اصلاح ہو تو وہ پورے وجود کی صحت کا سبب بنتا ہے پورے وجود کی اصلاح ہوتی ہے تو اللہ جل شان ہو ہی کی سپرد کرنا یہ بڑی بنیادی بات ہے ربنا لا تضف قلوب بنا باد از حدیت نہ کہ جو حدایت آپ نے ہمیں عطا فرمائی ہے یہ بھی اس کی دین ہے کیونکہ ابتدا ہے ربنا اے ہمارے پروردگار جہاں اقرار سے آگے فیل کہ آپ نے ہمیں راہ دکھائی اس کے بعد ہمارے دلوں میں کجی پیدا نہ کیجئے یعنی اللہ کریم ہی حفاظت فرمائے کہ ہمارے دل جو ہیں وہ قائم رہے اور ارشاد فرمائے کہ ہدایت اگر کوئی اپنے نظریات کے مطابق اصول اور ذابطے بولتا رہے یا اختیار کرتا رہے یہ درست نہ آج یہاں جس ملک میں ہم ہیں یہاں کی بات کریں دنیا کے کسی ملک کی بات کریں وہاں کے جو قوانین ہیں ان کے مقابل جو کوئی بندہ قانون بناتا ہے اور کہے کہ نہیں یہ ضابطیں ہیں اسے کوئی نہیں مانتا اس کی کوئی جسٹیفکیشن نہیں ہوتی اس کے اعمال پر گرفت کی جاتی ہے اگر ہم یہاں کسی ملک میں دنیا کے کسی ملک کے کوئی قوانین اگر وہ کہے کہ میرا یہ قانون ہے اس کوئی نہیں مانتا تو یہاں دینی اسلام میں کیا کوئی اتنی اہم بات ہے کہ اس میں غلو کر لیا جائے جو میں سمجھ ہوں وہ درست ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا وہ درست ہے جسے آپ سے سمجھ کر صحابہ کوئی اتراز ہے تو اپنے اتراز کر لے بڑی دنیا نے کی وہ بھی کر لے لیکن یہ کہ وہ اتراز پہلو حق ہے یہ درست نہیں ہے اللہ کریم ہی سے جو ہدایت ہے وہ نصیب ہوئی اللہ کریم ہی سے اس ہدایت پر قائم رہنا یہ مانگنا ہے ہمارے پروردگار ہمارے دلوں میں کجی نہ پیدا کیجئے یعنی وہ حق پر قائم رہ فرمایا اور ہمیں اپنے ہاں سے رحمت عطا فرمائی اللہ کریم کی ناراض کی کیا ہے اللہ کریم سے رحمت اللہ کریم کی رحمت سے دوری ہو جاتی ہے اور جب بات آتی ہے ایمان اور اس پر قائم رہنے کی تو جو ایمان کے ساتھ ہم نے حصے معنی اختیار کی ہیں جن کی حکمات ہیں جن جہاں فرض فرمایا گیا جو حصے سنت کے ہیں جو حصے نفلی ہیں ان کے مطابق جو ہے بندے مومن زندگی بسر کرتا ہے اور جب بات آتی ہے کہ اپنے ہاں سے رحمت عطا فرمائی اللہ کی رحمت کیا ہے بے شمار پہلو لیکن بالعموم اپنی زندگی کا جائزہ لیں تو آمال دینی حکم کے مطابقت میں ڈھلتے چلے جائیں گے تو سمجھ رہی کہ اللہ کریم کی رحمت نصیب ہو رہی اور اگر آمال دینی احکامات سے دور ہو رہی ہیں یہاں آدان ہو رہی ہے اور بندہ بھاگ رہا ہے کہ میں نماز نہ پڑھ اس کا مطلب ہے کہ اس سے اللہ کریم کی رحمت سے دور ہے یقینا اس نے ایسا عمل کیا ایسا سوچا کچھ ایسا کیا جس کے سبب اللہ کریم کی نراز گی ہوئی اور اللہ کریم کی نراز گی سے وہ اللہ کے حضور سر بسوجود نہیں ہو پار ہم تو سمجھتے ہیں کہ دعوت نماز دے رہے ہیں اور لوگ نماز نہیں پڑ رہے ہیں یا لوگ ایک رواجی پہلو میں سجد رکوع سجود کرتے ہوئے گزر جاتے ہیں اللہ کریم جسے نماز کی توفیق دے اس کا رکوع رکوع ہوگا اور اس کا سجدہ سجدہ ہوگا یہ جو کمال ہے کہ میں نہیں پڑھتا یہ کمال نہیں ہے یہ زوال کی نشانیاں ہیں یہ زوال اس نے کوئی ایسا عمل کیا اس لیے یہ جو اپنی زندگی کا جائزہ ہے اپنی سوچوں اور اپنے عامال کا جو جائزہ ہے اسے جائزہ لیتے رہنا چاہئے یہ جائزہ ہمیں اس حقیقت حال سے واقف کرے گا کہ جو میری سوچ اور میرا عمل ہے اب جب سوچ کی بات آتی معزد سامین کرام تو سوچ کا آ جانا اس پر گرفت نہیں ہے لیکن اس سوچ اور اس بدی کی سوچ کو مزید سوچ یہ بات پھر قابل گرفت ہوتی چلی جاتی اس لیے کہ سوچ تو کہیں شیطان نے وسوسہ ڈال دیا لیکن اگر کوئی منصوبہ سازی آپ کر رہے ہیں اور سوچتے چلے جا رہے ہیں تو یہ آپ اپنا اختیار استعمال کر رہے ہیں اور اگر کوئی سوچ آئی اور سوچ درست نہیں ہے آپ نے رد کر دی کہ نہیں یہ اللہ کریم کا ناپسندیدہ قہل ہوئے جس کو میں سوچ رہا ہوں تو اللہ کریم اس پر جر اور ثواب عطا فرماتے حالا آپ نے عمل بھی کوئی نہیں کیا لیکن اللہ کریم عطا فرماتے غفور رہی تو جب بات اللہ کریم کی رحمت کا نصیب ہونے پر آئے گی تو باطن اور ظاہر دونوں کی اصلاح ہوگی یہ نہیں ہو سکتا اندر خناس ہو اور بار ایسے لحاف لپیٹی ہو ایسا حلیہ بنایا ہو کہ لوگ کہیں بڑا نیک اور پار سا ہے لیکن اندر خناس ایسا نہیں ہو سکتا اللہ کریم کی رحمت نصیب ہوگی تو ظاہر بھی بدلے گا باطن بھی بدلے گا اور ظاہر کا جو تبدیلی ہوتی ہے یہ دوامی نہیں ہوتی یہ انتہائی عارضی دبدیلی ہوتی ہے اور جو باطنی تبدیلی ہوتی ہے یہ تویل ہوتی ہے اس کی کیفیت ایک طرح کی دوامی کہی جا سکتی ہے کہ وہ دور رس ہوتی ہے جب آپ علوم اور علوم میں خاص طور پر علوم دینی کی بھی بات کرتے ہیں تو آج سے اگر آپ پچاس ساٹھ ستر سال پہلے کی بات کریں تو علماء کرام دینی علوم کے بعد پھر یہ جو کیفی اسے ہیں اس کی نشاندہ ہی فرماتے تھے کہ اس پر محنت کر اس لیے اس میں نفس جانا کہ جو کچھ میں جانتا ہوں یہ میرا کمال وہ جو علوم تمہیں نصیب ہوئے اس کی حقیقت یہ کہ جو کچھ ہے اللہ کی ذات ہے اگر عبادات کرتے ہوئے کسی کا یہ خیال ہو کہ میں بڑا تہہ کر دی ہے کہ جس کا اقرار کر رہا ہے جو وہ سمجھ رہا ہے تو بات ختم ہو حالا جب فرائض کی بات کریں گے تو فرائض پر بیعث آئے گی تو یہ ایک قسم کی ہم مکروز ہیں کرز کی ادائیگی نہیں پوری جو کر پا رہا وہ اس ادائیگی کے ساتھ یہ گمان بھی کر رہا ہو کہ مجھ جیسا کوئی نہیں میں اتنا بڑا مضبوط اور اتنا میں عبادت گزار ہو گا تو اس کی وہ سوچ اور اس کی وہ کیفیت اور حال اس نے اپنی عبادات کا نعم البدل از قسم عجر اس نے یہیں استہ کر گیا تو جب آخرت کی بات آئے گی تو پھر یقینا جو قرآن حدیث میں چیزیں ملتی ہیں کہ وہاں جا کر بات ہوگی تو فرمایا جائے گا کہ اگر تو تقسیم کرتا تھا تو چاہتا تھا کہ لوگ کہیں کہ بڑا غنی ہیں تو لوگوں نے کہہ دیا تیر ایسا پورو تو اگر عبادات کا زم پیدا ہونا شروع ہو جائے تو اس کا مطلب ہے کہ دل میں کجی ہے ابادات ذات کے لئے نہیں ذات کی نفی کے لئے ہیں ذات تو ایک ہے جو اللہ کریم کی ہے تو ہر کوئی جو ہے اس کے عطا سے ذاتی حصیت تو کسی کی کوئی اس لئے اپنا جائزہ لینا ہمیشہ لیہ جتنا آپ دین سے دور ہو رہے ہیں کہ سمجھیں اللہ کریم کی رحمت سے دور ہو کیا سباب ہیں وہ سبب ایک لحظے کو آپ سوچیں گے آپ کے سامنے آ جائیں اپنی سوچیں اپنے آمال دیکھ اسی لئے قرآن کریم میں جو معافی کی طلب ارشاد فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو استغفار کا ارشاد فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے استغفار فرماتے تھے معصوم عن الحطاء امام الانبیاء اب یہ وہ تربیت اور وہ رہنمائی ہے جو امت کے لئے ہم کون ہیں جو ہم یہ خیال کریں نہیں ہم تو بخشے بخشائے ہیں ہم کون ہیں جو یہ گمان کریں کہ دنیا کے باغات بھی ہماری ہیں اور ہم جیسا چاہیں ویسا رہیں اور اگر آخرت کی کوئی شئے وہ بھی ہماری ہے تو ہم کیوں نہ وہ دیکھیں جو قرآن کریم نے دنیا کے باغات اور اس پر اپنی انعاقہ کی تعمیر کرنے والوں کا حال ہوا تو پھر ہر شئے اپنی چھتریوں پر یعنی جو باغ کی اپنی بلندی ہے اسی پر ہر شئے گرگ کیا فائدہ تو یہ وہ نقصان ہے جس کا بعد میں کوئی ازالہ نہیں ہو سکتے غفور الرحیم ہے اسے معاف فرمانا پسند ہے اس لئے جب یہ آئے نمی اللہ دون کا رحمہ ہمیں اپنی ہاں سے رحمت عطا فرمائی تو ہمیشہ اس کی رحمت کے طالب رہیں ہمیشہ اپنا موازنہ کرتے رہیں کہ اس کی رحمت نصیب ہے تو اس کے حکم پر زندگی بس ہو رہی ہوگی اور اگر اللہ کریم کا حکم پسند نہیں آرہ تو وہ جسے بخارون اسے میٹھا بھی کڑوا لگتا ہے بات میٹھے کی نہیں ہوتی کہ میٹھے میں کڑوا بات اس کے اپنے بیماری کی ہوتی ہے کہ اس کی بیماری نے اس کا موں کا ذائقہ خراب کیا اسی طرح متشابہ ہاتھ پر اگر کرتا ہے تو فرمایا فی قلوب مزیغن ان کے قلوب ٹیڑی ہیں اور یہاں اللہ کریم سے جو ہم مانگ رہے ہیں لا تُدخ مانگنا ہے رحمت عطا فرمائیے انک انت الوہاب بے شک آپ ہی عطا فرمانے والے ہیں اب جب بندہ اللہ کریم کی رحمت میں آتا ہے تو یہ اقرار اسے نصیب ہوتا ہے جن کے دل ٹیڑے نہیں ہوتے جنہ انعبت الہیہ نصیب ہوتی ہے جنہ رائے حدایت نصیب ہوتی توفیق نصیب ہوتی وہ یہاں ذات ختم ہوگی ذات کی نفی ہوگی ہر شیئے کی نصیبت اللہ کی طرف ہوگی اور یہ حقیقت ہے اب جب قلوب کی بات آتی ہے موضوع سامین اکرام تو حق ادا نہیں ہوگا مجھ سے اس موضوع پر بات کرتے ہو جب تک میں قیفیات قلبی کی بات نہ کر اس لیے کہ یہ جو سلاسل تصوف ہیں یہ اس لیے نہیں ہے کہ یہ کسی کی ذات یا اس کی آنا کی تقویت یا مخلوب اس کے گرد جمع ہو یہ اس لیے نہیں ہر شیئے کے ایک ضابطہ ہے اب قرآن کریم اللہ کریم کا قلام ہے یہ آب آتا کا محتاج نہیں ہے یہ اللہ کریم کا قلام ہے کہیں بھی قلام ذات بارد اللہ کے کوئی گستاخی کی کوشش کرتا ہے تو قلام اٹھا لیا جاتا ہے حروف اس کے سامنے رہتے اب یہ تحقیق کی اور علمی بحث ہے اور رمائے کرام اللہ ان کے درجات بلند فرمائے سوفیہ کرام تو یہ حوستی ہیں جو ان پر بحث کرتی ہیں لیکن جو نقطہ میں آپ سے ارض کرنا چاہتا ہوں یہ اگر میں آج اس قرآن کریم پر تحقیق کریں ظاہری پہلوں میں تو اس قرآن کریم کو اس سے پیشتر جو قرآن کریم ہے اس سے نکل کر کے ان کاغذات پر منتقل کیا گیا اب کوئی یہ کہے کہ نہیں ویسے آئے گا تو قرآن نہیں ہوگا قرآن اسی طرح سارے جو علوم ظاہر ہیں اب جتنی فقی بحث کیا ہے وہ قرآن و حدی سنت اس کے تحت خیر کرون کے اصول کے تحت فقہ یہ تو نہیں ہے کہ جو امہ قرآن انہوں نے کچھ ہے اپنی طرف سے اس میں داخل کی کہ کوئی شئے کٹ کم کر دیا تو بنیاد اور اصول جو ہے وہ قرآن کریم ہے تفقہ ساریش کے تحت کیسے تحت ہے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول اور ذات جو مقرر فرمائے ہیں جو ارشاد فرمایا ہے جیسے تربیت فرمائی ہے اب علوم ظاہر کو آپ الٹتے ہیں اور آقم تاریخ کے آخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اکدس تک یہ بات کو اسی طرح جب بات آپ صلاح صلی تصوی کرتے ہیں تو اس میں بات سالک کی بحث پر نہیں ہے اس کی بات شہ کی ذات کی بحث نہیں ہے اسے صدری علوم کہتے ہیں اور یہ سینہ بہ سینہ اس کے اوراق آپ اٹھیں گے تو جب اسے آپ سینہ بہ سینہ اس کے اوراق الٹھتے چلے جائیں گے تو یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اکدس تک بات جائے گی اور بات آئے گی قلب اثر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بات ظاہر کی ہو بات باطنی ہو دونوں حصوں کا منبع جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اکدس اب یہ سمجھا جائے کہ میں نے فرائض پورے کیے الحمدللہ اللہ قبور فرمائے تو وہ بخشش ہے اس کا نام ہے فعظ نظیم قرآن بران فرمائے لیکن اس بخشش کے ساتھ جو قرب الہی کے منازل ہیں اس کے لئے پھر ان فرائض کی تکمیل کے بعد پھر اور مجاہدہ چاہیے اسی لئے آپ اور فرمائیں بخاری شریف کی حدیث میں جو آتا ہے اللہ کریم جو ارشاد فرماتے ہیں محکوم حالی فرائض کی تکمیل کے بعد اللہ کی ندا اور اس کے قرب کے لئے محنت کرتا ہے اللہ کریم اس سے وہ شرف فتا فرماتے ہیں کہ اس کی آنکھ اس کی زبان اس پہ ہاتھ فرمایا گیا کہ اللہ کریم ایسے ہو جاتا ہے کیوں اس لئے کہ وہ جو نیان خانہ دل ہے وہاں پر بنیاد جو ہے وہ نصیب ہوتی ہے تو ظاہر دل کا آباد ہے وجود انسانی کا بادشاق جو کلی اختیار رکھتا ہے وہ کلب انسانی آئے روز ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ زندگی بچانے کے لئے ہر شہ جو ہے اسے دعو پر لگا دیتی ہیں لوگ کہتے ہیں ساری دولت لے لو لیکن مجھے جان سے نہ مارو اب اس کا مطلب ہے کہ وہ جو کچھ ہے وہ سارا جس کے لالج میں رہا یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگوں کے پاس دولت ہے اور وہ خود کشی کرنے جا لیں ان دونوں میں جو فیصلہ آئے وہ کیا دولت کا ہے یا جس نے کنپٹی پر بندوق رکھی ہے اس کا ہے ان دونوں صورتوں میں اس انسان کا ہے اور اس انسان کے قلب سے جو فیصلہ آرہا ہے اس کا دل جو چاہ رہا ہے بات وہ زندگی سے اتنا تنگ ہو رہا ہے اس نے اتنی خرابی پیدا کر دی اپنے ہی کی ایک جو تعفون ہے اس زندگی کی جو اس عجیرن کر رہا ہے تو وہ خود خوشی کی طرف جا رہا ہے جیسے دنیا کی طلب ہے وہ سارا جہان دیتا ہے جو کچھ ہے لیلو میری جہان چھوڑ اعتراض کوئی صاحب تصوف جو ہے وہ کر رہا ہو کہ جی نہیں یہ تو درست نہیں جب یہ سمجھ جائے گی کہ یہ دنیا ہے کیا اس دنیا میں رہنا ہے کیا ہم آئے کیوں ہے جانا کہاں ہے یہ قرآن ہمیں کیا فرمارا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ سلم نے جو مبارک زندگی بسر فرمائی ہمیں تعلیم عطا فرمائی ہمیں آپ نے ارشادات سے نواز آپ کی سنت خل انام ہمیں نصیب ہوئی ہمیں یہ شرف نصیب ہوا کہ آپ کے امتی ہوں یہ سارا کیوں ہے کیا اس لی ہے کہ زندہ بعد اور مردہ بعد کرتے ہوئے ہم آپ اس کے دست وہاں کے ساتھ اس زندگی کو تمام کر دیں یا جو قرآن فرماتا ہے کہ اللہ نے چاہا کہ کوئی کیا کرتا ہے کوئی کس راہ کا مسافر ہوتا ہے پھر اس کا حساب قرآن فرماتا ہے کہ ہر شیئر کا فیصلہ اللہ فرما دیں گے جہاں جہاں اعتراضات ہیں جو جو سوال ہیں جو جو اعتراض ہر شیئر کا جواب دے دیا جائے گا تو جب اقرار ہے تو اس اقرار کے ساتھ اسے سمجھ دیں 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 احکامات مقابل نہیں ہوتے وہ معافقت دیتی ہیں جیسے میں نے کہا ہر سال عمل جہاں اس کا عجر اور ثواب ہے وہاں مزید اصلاح کا سبب بنتا ہے اور سال عمور جو ہیں وہ ان کی سارا نعمدائی نصیب ہوتی ہے اس لئے جب آپ اس شعب تصوف کی بات کرتے ہیں معزز سامین کرام یہ بنیاد یہ قلب انسانی ہی اس کا موضوع ہے تو جب یہاں بات آئے گی تو پھر اس پہلو پر جہاں میں نے ارز کیا تک ورہ سخون فی العلم اس پر میں نے جب تقریل گزارشات پیش کر لاتا تو اس موضوع پر بھی میں نے گزارشات پیش تو یہ باتیں سمجھ ہیں تو علوم ظاہر کی بات آئے باطنی علوم کی بات ہے منبع نبی کریم صلی اللہ علیہ سلم کی ذات ہے ہماری ضرورت ہے یہ حق اور اس حق کا سمجھ جس کے لئے حکم ہے اس سے اگر حکم کی سمجھ نہیں ہوگی اس پر عمل کیسے کرے تو ضروریات دین جاننا ہماری ذمہ داری یہ ہمارے ذمہ ہے تو اپنی ذمہ داری کو چھوڑ کر اگر آپ مولانا کے سپورٹ کر دیں اگر آپ اپنے شیخ کے سپورٹ کر دیں تو یہ درست نہ ہے ہر کوئی مقلق ہر دو مقلق یہ نہیں ہے کہ یہاں کو فریکان کی بات سارے مخلوق ہیں سارے امتحان گام ہیں اور سب کی ذمہ داری ہے نہ صرف جاننا اس پر عمل کرنا اور اس عمل پر پابند رہنا یہ نہیں ہے کہ کسی نے عمل کیا اور چھوڑ دیا عمل کرتے رہنا ہے اور آخرت تک پہنچ رہنا ہے جب ہم اپنی زندگیوں کو جائزہ لیتے ہیں تو جو میں نے ارز کیا نا یہ جو اس کی رحمت کے طالب ہیں یہ جو میں ارز کر رہا تھا اس میں جب آپ اپنے آمال اپنی سوچ اور عمل اس کا جائزہ لیں گے تو آپ کو سمجھ جائے گی کہ میں کس رہ کا مسافر ہوں بشک آپ ہی عطا فرمانے والے ہیں سبان اللہ یہ اس کی شان ہے ربنا انکا جام الناس لیوم اللہ ریب فی فرمائے اے ہمارے پروردگار بشک آپ اس دن لوگوں کو جمع کرنے والے ہیں جس میں کوئی شک نہیں اب جو اقرار اور جو اس کے حضور دعا نصیب ہو رہی ہے اس کے بعد پھر آپ دیکھیں کہ جب ہر شیعہ کی نسبت اس کی طرف ہوگی اگلی کیا رب بھلا اے ہمار قبل انکا بشک جام الناس لیوم اللہ ریب تو مخلوق کو جمع فرمائے حساب کتاب تو جو بات میں ارز کر رہا تھا کہ یہ دنیا کی زندگی ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ یہی زندگی ہے یہ تو امتیانگاہ ہے ایک سفر ہے اور یقیناً اس نے اختتام ہونا ہے یقیناً حساب کتاب ہونا ہے اب اس بات کا ماننا اور ماننا کے ساتھ یقین یہ زندگی کی جو بے ترتیبی ہے وہ نہیں رہنے دیتا اور اصلاح کیا ہے جو خوش آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے مطابق زندگی تھال جائیں اور اگر بندہ اپنی ذاتی علوم اپنی ذاتی خواہشات اپنی ذات ان چیزوں میں جا رہا ہے تو وہ پھر اللہ کی رحمت سے دور ہو رہا ہے اس سے اللہ ناراض ہے وہ کیا سوچتا ہے وہ کیا چاہتا ہے اس کی نیت کیا ہے اور اس کے عامال کیا ہیں اسے جہاں چنے کی ضرورت ہے لارب فی کوئی شک نہیں ہے ہر کوئی اپنے عامال کے ساتھ اس کے حضور پیش ہوگا اس میں کوئی شک اور کوئی شبہ نہیں بشک اللہ وعدہ کے خلاف نہیں کرتے اب یہ اللہ کریم نے وعدہ فرمایا ہوگی اللہ کا فرمان ہے کہ قیامت قائم ہوگی اس کا قائم ہونا اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہے اس نے مخلوق میں جو فیصلے ہیں وہ قرآن میں ارشاد فرما دی یقیناً یہ فیصلے ہوں ہر ایک نے پیش ہونا ہے ہر ایک نے حساب دی تو یہاں دنیا کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں جہاں پیشی ہوتی ہے یقیناً وہ جگہ متبر ہوتی ہے لیکن ہیں تو دونوں مخلوق اس متبر جگہ پر پیش ہوتے ہوئے ہم ہمارا وجود بھی جو اب اللہ کریم کے حضور پیش ہونا ہے اور اپنے آمال ہیں اور اپنے آمال کی آدائیگی کا جائزہ لیں یقیناً شریعت کام جاتا ہے کہ آج وہ موقع ہے وہ وقت ہے کہ اپنی کمزوریوں اپنے خطاؤں کی معافی مانگی لیکن اگر ہم معافی نہیں مانگ اپنے آمال جاری رکھتے ہیں بھلے ظاہراً وہ صالح ہیں لیکن باطنی طور پر اندر خرابی ہے اور ہم کہتے ہیں کہ نہیں میں تو اتنے نفل پڑھ لیں جنت تو واجب ہے تو پھر کہتے رہو جب اللہ کریم کے حضور پیش ہوگے تو حساب ایسا ہوگا جسے خود مانوں گے کہ ہاں کہ یہ ظلم میں نے کیا اتنا اتنا واضح اور اتنا صاف وہ چیزیں ہوں گی کوئی انکار نہیں بن پڑے گا کسی اللہ کا احسان ہے مسلمان ہے الحمدلللہ ہم قرآن کریم اللہ نے ہمیں عطا فرمائے الحمدلللہ عمتی کا شرف ہے اللہ کا احسان یہ شب و روز ہے یہ زندگی ہے یہ سانس کا چلنا ہے تو جائز ہے تو لیں میں اپنا جائز لوں آپ اپنا جائز لیں یہ جو حصہ ہے کہ اللہ اپنی رحمت عطا فرمائے اگر اللہ کریم کی رحمت ہمیں نصیب ہے تو کیا ہمارے عامال ایسے ہیں جو مسلمان کے ہونے چاہیے کیا ہماری سوچیں ایسی ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس راستی کی رہنمائی فرمائی اگر سوچ نہیں ہے ظاہرا میرا حلیہ ہے لیکن باطن میری سوچ نہیں ہے تو کیامت کے دن جس کا میں اقرار کر رہا ہوں جس کی میں تلاوت کر لا رہ بفی جس میں کوئی شک نہیں قرآن فرما رہا ہے اس دن میرے حساب کہاں ہو میرا پلڑا کیا ہو تو یہ اپنی زندگیوں میں دیکھیں ہمیں جب ہم بچپن سے بڑے ہو رہے ہوتے ہیں ہمارے جو بچے بیٹھے ہیں ہم دیکھیں تیس عمر میں ہم سمجھتے تھے کہ شاید دنیا کا جو نظام ہم ہی نے چلا آج اتنی زندگی بسر کر کے اتنے معاملات سے گزر کہ اتنے زندگی کے تجربات سے گزر کر سمجھ جاتی ہے کہ یہ شب و روز اللہ کی حکم سے چل رہا ہے اور ہم نے اس کے ساتھ چلنا ہے اس کا چلنا ہمارا کمال نہیں ہے ہم نے یہ شب و روز ہونے تو جو زندگی کا تمام ہونا ہے اور جو دنیا کا نظام ہے دفعا ہو چکے کیا کیا انہوں نے ہم کر لیں اپنی آج تک کی زندگی کا جائزہ لیں آپ بھی لیں میں بھی لیں آج تک کی زندگی میں جو ہم نے کیا کمالات کی تو جو بچتی ہے اس میں اور کیا کر لیں تو اگر یہ جائزہ ہم لے لیں کہ میں مجھ پر اللہ کی ذہمت ہے یا دوری ہے اپنی سوچوں کو سوچ لو اگر درست سوچتے ہو تو اللہ کی ذہمت ہے اگر شیطنت ہے برائی سوچتے ہو تو اللہ کی ذہمت سے باہر جا رہے آمال کو دیکھو کہ آمال درست ہیں اللہ کی رضا کے لیے ہیں تو اللہ کی ذہمت آمال اگر درست ہیں اور رضا اللہ کی نہیں ذات کی درقار ہے کہ میرے جیسے کوئی نیک نے پھر بخرا باطن درست چاہیے ساتھ قلب کی اشلاح جب آپ جائزہ لوگے تو یہی زندگی کہیں کوئی مزدوری کر رہا ہے اس کے پاس یہ نہیں ہے کہ اس نے دنیا کا نظام چلانا یہ جو بادشاہیوں پر بیٹھے ہوتے ہیں یہ معتاج ہیں جیسے ہم عام آدمی معتاج ہیں یہ بھی اسی طرح معتاج ہیں یہ حیثیتوں کا فرق اگر اس کے پاس اختیار ہے تو اپنی زندگی بڑھا لے تو ہر وقت کہاں پر رہ ہوتے ہیں بادشاہ اپنا جائزہ رہے سوچ کو دیکھ آمال کو دیکھ آمال صالح سوچ بھی درست اللہ کی دعمت ہے اس سے مانگو ربنا لا تذک قلوب آباد ازہ دیتا یہ مانگتے رہو یہ دعائیں مانگو اللہ کریم اپنی حفاظت اطاف فرمائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ سلم نے یہ دعا بھی مانگی اللہ کریم جو قلب کو درست اور صحیح راست پر رکھ آپ روایات میں دیکھتے ہیں آدھی شریف میں دیکھتے ہیں کہ قلب کو دین اور دینی استقامت یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ نے دعا مانگی اللہ کریم میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو ہمیں احفاظت الہیہ اللہ اللہ آثانی عطا رمائے اللہ ايمان ہمیں رمائے و آخر دعوانان الحمد اللہ اللہ سب جل مقش سب موسیقی